اسلام علیکم ورحمت اللہ انتہائی دکھ ہوا جب میں نے آج دیکھا کہ انگلینڈ کے اسٹریٹیم کے باہر پاکستان اور اغوانستان کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور اغوانی جو ہیں دس پندرہ بندے ایک پاکستانی کو بار بار مار رہے ہیں لیکن میں درخواست کروں گا پاکستانی عوام سے اور اغوانی عوام سے کہ اس سے پہلے اس ویڈیو کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے پرچم چلانا شروع کر دو اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو نمک حرام کہنا شروع کر دو اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اگرنا شروع کر دو ذرا اس ویڈیو کو غور سے دیکھ لینا کہ جن لوگوں نے اغوانی پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور پاکستانی کو مار رہے تھے وہ اگر پندرہ بندے تھے تو ان میں سے چھ سات کی شکلوں سے ایسی پھٹکار نظر آ رہی تھی کہ وہ کہیں سے بھی اغوانی نظر نہیں آ رہے تھے وہ شکلیں بالکل پیورلی نظر آ رہی تھی کسے ہندو بنیے کی شکلیں آج انڈیا نے اپنے فینز بھیجے ہیں وہاں پہ انڈیا نے اپنے بندے بھیجے ہیں وہاں پہ راو ڈائریکٹلی انوالڈ ہے ان تمام موومنٹس میں انوالڈ ہے یہاں پاکستان میں گلالہ اسماعیل کو سپورٹ کرنے میں جو کام سی آئی اے کردار ادا کر رہی ہے اور پھر راو کردار ادا کر رہی ہے یہی ڈیوائیڈن رول کی پالیسی پہ پہلے اراک ایران وار کی گئی یہ اسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے باتیں شروع ہوتی ہیں پھر یہی ڈیوائیڈن رول کی پالیسی سے سعودیہ اور یمن کی وار شروع کی گئی پھر اراک اور کوئت کی وار شروع کی گئی پھر اسی طریقے سے لبنان میں گھس کے لبنان کو تباہ کیا پھر اغوانستان میں گھس کے اغوانستان کو تباہ کیا پھر ہمارے وزیرستان میں ڈران اٹیکس کر کے ہمارے کے پی کے اور ٹائبل ایریز کو تباہ کیا اور پھر قوم میں خلفشار پیدا کیا آج مسلمانوں میں اپنی گورمنٹ سے بھی گلا کروں گا کہ انڈیا ایک ہندو سٹیٹ ہوتے ہوئے بھی ایران اور اغوانستان میں اچھا انفلوینس کریئٹ کر چکی ہے اچھے تعلقات بنا چکی ہے ہم لوگ مسلمان ریاست ہونے کے باوجود ان دونوں پڑوسی ممالک سے اچھے ریلیشنشپ نہیں بنا سکے یہ بہت انفورچنیٹ ہے ہمارے لئے چائنہ پہ کتنا ریلائے کریں گے چار ملک ہمارے پڑوس میں انڈیا ویسے ہی بنیوں کا ملک ہے یہ کبھی بھی آپ کی فیور میں نہیں ہوگا یہ وہ بچھو اور آستین کے سامنے اغوانستان اور ایران دو مسلم سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ آپ کی نسبت انڈیا کی ریلیشنز زیادہ اچھے ہیں چائنہ چائنہ صرف تب تک آپ کے ساتھ ہے جب تک اس کو ایکنومکلی انٹریسٹ ہے آپ سے جب تک وہ آپ سے پیسے کمار ہے جب تک وہ آپ کو یوز کر کے اپنے مفادات لے رہے کل کو اگر مشکل وقت آتا ہے تو چائنہ کبھی من پاور اپنی نہیں دے گا پاکستان کو یاد رکھنا پھر مدد کے لئے امریکہ نے بھی نہیں آنا جس کی ساری زندگی بوٹ پالش کرتے رہے ہو لہٰذا آج اکٹھے ہو میں پاکستانی عوام سے بھی اور اغوانیوں سے بھی کہتا ہوں کہ بندے کے پتر بنو کسی غیر کی سازش میں آ کے آپس میں نہ لڑو اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک رہو میں پاکستانیوں سے کہتا ہوں کہ جن امریکیوں کے بوٹ پالش کرتے رہے ہیں ہمارے حکمران وہ کبھی بھی ہم سے سنسیر نہیں ہوں گے اور اغوانیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تمہارا شرف غنی یہ پپٹ گورمنٹ ہے تم بھی جانتے ہو جیسے ہماری حکومتیں رہیں یہ بھی آج کل انہی کی گود میں بیٹھا ہوئے اور جن بھرتیوں کے بوٹ پالش کرتے رہے ہو انہوں نے ہمارے پختونوں انہوں نے ہمارے سارے مسلمانوں بلکہ ہر خطے کے مسلمانوں کی ماں و بہن و بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا تھا یہ چیزیں نہ بھولنا اگر یہ تم پہ آج یوز کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف تو کل یہ وہی کچھ تمہارے ساتھ کریں گے جو انیس سو سنتالیس میں پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا متحد رو عباد رو اسلام پاکستان اور امت مسلمان کا اتحاد زندہ بات